موسیقی 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 نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے تھنڈ کو دیکھتے ہوئے چھانسنگ چورہہا ریلوے اسٹیشن ایوم جھولے لال مندر استیت رہن بسیرا کا راتری کالی نرچھڑ کیا اس دوران نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے رہن بسیروں میں ساتھ صفائی ایوم باتروم وہ اسنان گھر کا نرچھڑ کیا اس کے علاوہ نرچھڑ میں پائے گئی کمیوں کو تدکال صحیح کرنے ہی تو سمس سمبندیت کو نردیش دیا رہن بسیروں میں یاتری ٹھہرے ہوئے تھے جو الگ الگ شہروں کے تھے چھانسنگ چورہہا رہن بسیرے میں دس لوگ ریلوے اسٹیشن رہن بسیرے میں پندرہ لوگ ایوم جھولے لال مندر استیت مہلہ رہن بسیرے میں انیس مہلائے ایوم چار بچے ٹھہرے تھے وہیں پرشت رہن بسیرے میں سنتیس لوگ ٹھہرے تھے نگر آیوک دوارہ سمس یاتریوں سے واترہ کی گئی نگر آیوک دوارہ سمس یاتریوں سے وارتہ کی گئی رہن بسیرے میں رضائی گدے ایوم کمبل کی سمجھت ویوستہ پائی گئی تتھا سمس رہن بسیرے پر علاو کی سویدھا بھی اپلپ پائی گئی اس کے یاتریوں کے نگر آیوک دوارہ یاتیاتی راہے پر سو رہے یاتریوں کو تتھا گورکنات بریج پر ملے یاتریوں کو رہن بسیرے پر بھیجوائے گیا انہوں نے کہا کہ مکمتری کا نردیش ہے کہ کوئی بھی ویقتی کھلے آسمان کے نیچے نہ سونے پائے ان کو رہن بسیرے میں سونے کی ویوستہ کی جائے اس کو دیکھتے ہوئے یہ نرچھڑ کیا گیا ہے آگے بھی نرچھڑ کر اس تحتی کا جائزہ لیا جائے گا ساپ سفائی کا جان رکھنا یوز کر رہے ہیں لیکن ساپ سفائی جیسے آپ پائے تھے نا آپ ایسی چھوڑ کر جانا ٹھیک ہے محط سے بھی دھیرج گپتہ دوارہ ضرورت بندوں میں گرم کپڑے کمبل وجوتی دان ہی دو محط دیپور میں شیویر کا آئوجن کیا گیا اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے راشتری مہامنطری اوام راج سوات سانسد مانی ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال دوارہ مہدیپوری سٹیٹ بینک کے بغل میں ایک ہزار ضرورت مندوں میں کمبل وطرل کیا گیا راج سوات سانسد و بھاجپا کے راشتری مہامنطری رادہ مہندہ سگروال نے کہا کہ تھنڈ کے اس موسم میں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اسی کے درشتیگت آج مہدیپور میں میرے اور سماس شیوید ہیرج گپتہ کے دوارہ کمبل وطرل کیا گیا جس سے کی غریبوں کو تھنڈ سے راحت ملے ساتھی ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کی نیتیوں کے حساب سے کوئی بھی غریب ونچیت نہ رہ جائے اس کی درشتیگت تھنڈ کے اس موسم میں کمبل وطرل کا کارکرم سرانی ہے اور سبھی کو اس طرح کا کارکرم کرنا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تھنڈ کس سے بچے ہیں ساتھی ساتھ پرشاسن سے بھی انروض ہے کہ اس تھنڈ کے موسم میں ہر جگہ علاو کی بھی ویوستہ کرنا چاہیے کیونکہ جو سڑکوں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ تھنڈ سے بچے رہیں اس سامنے گورکپون نیلز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے راشتری مہامنطری وراشترابہ سانسٹ ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال نے کہا لیکن مجھے تو بہت خوشی ہے مجھے یہ سیوہ کرنے کا عصر میرا اور میں آبھاری ہوں اس پوری چھتر کے بہت سامنے کارکرکتہ دیراج بھٹا دیکھا یہاں کے لوگ پریو پارسک بھائی منو نیسا دیکھا اور سرو سیوہ سماج کے سمانے پر تیکچھا ایک پرتبہ سامنے کارکرکتہ بھائی گورکہ اور ان کی ٹیم نوجوانوں کی ایک ٹیم جو آس سے نہیں ہے پچھلے دسکوں سے اس چھتر میں لباکار کام کرنے اور گھے راجمتی کارکتہ کام کرنے میں یہاں اس چھتر کا بیدھائی کر رہا ہوں اور میں نے ان کے سنگتن کی اس چھتر میں جتنے پر تکچھا اور نوجوانوں میں اس کے نام پر اپنا اکٹھا کر لیا لوگوں کی ساماجیت کارکتے پرتی اروچ ہی لیکن جی اور جی 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 میں لوگ اس جی جوات کو کر گریہیں میں نے نوجوانوں کو بہتار ہی رہاً اور ہم لوگوں کو سویم ان hustu پریڑا بمائیں ہمارے دیس کے نوجوان کے باتے میں نہ جانے کتنی انالگل باتیں کہیں جہتے ہیں سچ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اچھا چاہرہ جو ساماج کے سامنے لایا جانا چاہتے ہیں جنپد میں پور راجتبات سانسط جائے پرکاش نشات کی ادھیشتہ میں رویوار کو یوگی بابا گم بھیرنات پرچھاگرہ میں چل رہے دو دیوسی اکیل بھارتی مچھوہ راشتری ادھیویشن کا سماپن ہوا اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے آنولہ بریلی کے سانسط دھرمیند کشپ نے دیپ پرجلید کر کارکرم کا شبارم کیا اس اوثر پر مکتیتی سانسط دھرمیند کشپ نے کہا کہ ہم لوگوں کا اس کارکرم کا ادیش ہے کہ کیسے ہمارا سماج ایک جوٹ ہو اور ان کی شچہ راجنید نے بھاگے داری بڑھے یدی ہمارے سماج کے ادھیا پک دو گھنٹہ سمیں نکال کر سماج کے بچوں کو پڑھائیں تو نشی تھی سبھی بچے آنے والے دنوں میں اچھے پدوں پر رہ کر دے سیوا کرنے کا کام کریں گے جس سے ہمارا سماج بھی آگے بڑھے گا انہوں نے کہا کہ یہی بچے آگے نکل کر کوئی ویدھائک سانسط منتری بنے گا اور ہمارے حق کی لڑائی ویدھان سبا و لوگ سبا میں اٹھانے کا کام کرے گا اسی کو لے کر ہم پورے دیش کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا سماج آرثیق و راجنیتک روپ سے بہتی پیچھے ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہ ادھیویشن آیوجیت ہوا ہے اور سماج کو آگے بڑھانے پر چرچہ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے ہنرمند ہیں جو ہنر تو جانتے ہیں لیکن آرثیق سمسیہ سے جوج رہے ہیں بیروزگار ہیں تو سرکار کو جو جوجنائے چل رہی ہیں ان کو لاب دلائے جائے جس سے ان کا جیون انت بن سکے ہم لوگوں کا پریاس ہونا چاہیے کہ کیول اپنا کام ہی نہ کریں بلکہ دوسروں کو کام دینے والا بھی بننا چاہیے وہی اس احسر پر پور راج سبا سانسد جہ پرکاج نشاد نے کہا کہ اس سمیلن میں چھبیس راج کے لوگ آئے ہوئے ہیں جس میں چرچہ ہوئی ہے کہ سبھی پردیش کے مچھوا سماج کے اتھان کے لیے کار کریں گے جس سے آنے والے بچے کا بھوش اجول ہو سکے انہوں نے ڈاکٹر سنجی نشاد کا بینا نام لیے کہا کہ یہ سماج کیول ایک ویکتی کا نہیں ہے نہ کسی ایک پریوار واد کا ہے بلکہ پورے دیش کا حد چاہتا ہے اس دشا میں نیرنترکار کر رہا ہے اس احسر پر مضفر نگر کے سامسد آجینی شاہ سہیت آنے لوگ موجود رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر سبھی اپستیت ہو جائیں گے آج ہم لوگ کے بیچ میں بہت ہی شمانی تعدادی ہے صرف ارجون سنگھ کسیب جی جو گازی پور سے چل کر کے آئے ہیں ان کے لئے بھی ہم لوگ جوردار کالی شیح اپنا اجوازن کر دیں ہمارے بیچ میں کسی نگر سے چل کر کے آئے کپتان گاند سری اوم پرکاس شاہنی جی وہ بھی آگئے ہیں بیٹھے ہیں ان کی آنسے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں یہ بھی ہم لوگوں کے بیچ میں اپستیت ہیں پورو جیلا پنچائے سدسی ہے اور مطس پرکوشٹ کے چھتری شنجوجک بھائی بھاگی رتی نشاد جی یہاں پر وہ بھی اپستیت ہیں بھاگی رتی جی آ گیا ہے ہمارے بیچ میں بہت ہی کرمٹسیل بہت ہی دیوان پڑھے لکھے یوگی بکتی آدھڑی ماسٹر ڈھوپ راج نشاد جی بھی آئے ہیں ان کا بھی ہم شواگت کرتے ہیں جتنے ساتھی آج یہاں بیٹھے اصلی ساتھی وہ ہے راج نشاد جی جو آج بیٹھے ہیں آپ کے پاس وہ اصلی ساتھی نہیں ہیں جو کلائے تھے کھانا کھا کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اپنا بھاسن دیکھ کر کے چلے گئے ہیں کچھ لوگوں کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لئے مجبوری سے سرپ راجنیتی جنوری ہے اور ہم راجنیتی سے نہیں ہیں اگر مشن کو مجبورت کرنا ہے تو مشن سے راجنیتی ہے آج انتی کے لوگوں کی مدد کرنا اس کا کام ہے ابھی بھی سباز کے بچوں وہ منیمم خرچے پر ہم وہاں رکھتے ہیں اور جس پریوار کا پتہ لگتا ہے کہ وہ بالکل پیبل نہیں ہے وہ بیز دینے میں باپاپ شکشم نہیں ہے فری میں ہم رکھتے ہیں فری میں کھلاتے ہیں فری میں زارا خرچہ کرتے ہوں گا ہم آپس میں ڈونیٹ کر کے سماج کے یہ ہماری سباز کر رہی ہے شروع سے کر رہی ہے آج سے بھی کر رہی ہے پچھلے پانچ سال سے رہتاری چھٹا سال آئے چھ سال سے مشن کو لے کر ہم لوگ چلے ہوئے ڈیلیگیشن لے کے آیا ہے ہمارا ساشیومار جی ہمیں جوڑے ہوئے ابھی ہم سیو بن گیا ہے لیکن اگرے بار میں کرن سے اس سے بڑیا پورا 20 آدمیوں کو لے کر ادھر آئے گا اور ہمارا راشتری یہ سمجھنے سمجھدھی کا سارے کاری کرم میں ہمارا ملنا جھونا ہوگا اور آگڑے ہیں بھائی جے پرکاس نیسا جی جو ستارکرم کے آئے ہو جکھ ہیں ان کا مجھے آدھیش ہوا کہ آپ کو گورت پور آنا ہے میں آیا تو ہم اکھٹے تو ہوئے چارچہ ہوئے لیکن اس چارچہ میں سے کوئی بھی کام ایک ایسا ہوا جو ہم نے جمین پر اتارنے کا کام کیا جمین پر اب اتارنے کیسے اس سمجھ میں گورت پور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے پور راشتر بات سامسا جی پرکاس نشاد نے کہا دیکھیں اس ادھویشن میں لگو پچیسے چھبیس راجی کے مچوارہ شماج کے گڑمانے اور بریشت اور بددجیوی پربدبر کے لوگ اپسلت ہوئے ہیں اس ادھویشن سے شماج کے اندر ایک بہت بڑا ایک آگے جو مار کے کھلے گا جو لوگوں کو ایک صحیح دشا ملے گا آج تک جن لوگوں نے اس شماج کو ہمیشہ گمراہ کرنے کا پریاس کر کے ان کو سنکچت مانسکتاؤں میں بات کر کے رکھ دیا تھا لیکن ادھویشن سے ان کے پورے شبکے بیچاروں کو سننے کے بعد لوگوں کے من میں ایک بہت بڑی بھاونہ جاگریت ہوئی ہے اور پوری دیش کے اندر آرثک روپ سے راجنہتک روپ سے شماجک روپ سے اور اپنے شمیدانک ادھکار کو دھار دینے کے لیے یہاں پر اپستیت ہو کر کے یہ پوری شمیدہ شمیتی 101 ایک کاؤن سنگٹھونوں نے یہاں پر بھاگ لیا بھاگ لے کر کے تائیں کیا کہ اب کوئی ایسا بیقتی جو شماج کو لوٹنے خوشوٹنے کا کام کرتا ہے اس کو کتنی اس طرح کی چھوٹ دینے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے اب شماج ایک جوٹ ہو کر کے ایک شہید دشا میں مل جل کر کے کام کرے گا کسی بیقتی کے دوارہ نہیں بلکہ پورا سماج اس کا مل کر کے نترک تو کرے گا اور صحیح دشا میں کام کر کے آگے بڑھنے بھاگ لے گا بھاگ لے گا راشتری مہامنزری وراج صباح سانسر ڈاکٹر رادہ مہندہ سکروال نے سنسد میں ہوئی سرچھا میں چوب پر کہا کہ یہ وپکش کا کھیل ہے یہ وپکش کی راجنیت کا ایک حصہ ہے اس کو وپش نے سویجیت پردتی سے یہ کار کیا ہے اب یہ گھوشیت ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کسان آندولن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بھی بھاچپا کے ویرودھی کام ہے وہ ان کا حصہ ہے ان کی سبھی فوٹو باہر آگئی ہے یہ گھٹنا بہت دکھت و شرمناک ہے سنسد کا اپنا ایک اس تھان و گریمہ ہوتی ہے راجنیتی کو دیش کے لیے اس طرح کا کائر کرنا بہت ہی نندنی ہے اس سے سب سے بڑا نقصان ناغرکوں کا ہوتا ہے کیونکہ اب کوئی بھی ناغرک سنسد میں نہیں جا پائے گا ہم لوگ پہلے پاس جاری کروا دیتے تھے اب کوئی بھی سنسد پاس نہیں بنوائے گا ہمارے دیش کا ناغرک اپنے سنسد میں نہیں جا پائے گا کیونکہ کسی ویقتی کے اندر کیا چل رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے اب کوئی بھی سنسد پاس نہیں بنوائے گا اس سمجھ میں گورپو نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے راشتری مہامنطری وراشتر بات سنسد ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال نے کہا یعنی جو کچھ بات کرتے ہوئے گا وہ سب ان کے پرانے حصے رہے ہیں ان کی ساری فوٹوز باہر آ گئے ہیں تو یہ بہت دکھت اور سرمناک ہے مہندہ سنسد کا اپنا ایک اصطان اور گریمہ ہوتی ہے راجنیتی کو دیشیوں کے لیے اس طرح سے اس کا چھوٹا اور چھد رمانسکتہ کا اپیوگ کیا جائے یا کداشت کتائی اوچیت نہیں ہے اور اس سے سب سے بڑا نقصان ناغریکوں کا ہو گیا ہے ہم لوگ سانسد ہیں ہم لوگ کے پاس بہت سے ناغریک آتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی سندگ بنی ہے ہم لوگ سانسد کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ پاس جاری کروا دیتے ہیں اندر جاتے ہیں اب آج کے دن کوئی بھی ناغریک کسی بھی سانسد سے کہے گا کہ پاس بنوا دیجے تو کوئی سانسد پاس نہیں بنوائے گا ہمارے اپنے دیش کا ناغریک ہمارے سانسد میں نہیں جا پائے گا کیونکہ پانسد سانسد اس بات کے لئے ڈھرے گا کہ ہم جس کا پاس بنوا رہے ہیں میں اس کو جانتا ہوں وہ پتہ نہیں اندر جا کے کیا کر دے گا تو بھیکتی کے اندر گھوز کر کے اس کی بھاؤنوں کو سمجھ پانا تو منو بیگیانکوں کے لئے سمبھو نہیں ہوتا ایک سانسد کہاں سے سمجھے گا سانسد کے اوپر تو کتنے دباؤں ہوتے ہیں جانتا کے وہ ماں فیرا کے لوگتنطر کا ان لوگوں نے بہت نقصان کر دیا ہے اپنی بچکانی پرورتی سے اپنی چھوٹی راجنیتک لاپ کے لئے اور اب تو آج میں خبر پڑ رہا تھا یہ چاروں پانچوں اپنا راجنیتک دل بنانے کے لئے اپنے آپ کو اتنی چرچہ ملائیں تو یہ تو آتنکوادیوں سے بھی بڑتا رہا ہے ان کے پاس تو کوئی ایک دیس کا راست کا بیروت کا اکدیس سے ہوتا ان کے پاس تو وہ بھی اکدیس سے نہیں تھا بہت شرمناک ہے اور ان کے بروت بہت اگزیمپلیری کاروائی ہونا ہے آج پا کے راشتری مہامندری و راجتبہ سانسٹ ڈاکٹر رادا مہندہ ساگروال نے راجتبہ میں پارشدوں پردھانوں دلہ پنچائے سدسیوں کے لئے پینچن دینے پر کہا کہ ہم نے پارشد پردھان دلہ پنچائے سدس بی ڈی سی نگر پالکہ کے سواست کے لئے پینچن دینے کے لئے آواد اٹھایا ہے یہ لوگ بھی تو وہی کار کرتے ہیں جو ایک ویدھائک و سانسٹ کرتا ہے ہم بھی جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں وہ بھی جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں ہم بھی جنتہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر ان کی سمسیاؤں کے لئے لڑتے ہیں وہ بھی جنتہ کے لئے لڑتے ہیں یہ اسثانے جنت پردھنیدھی بھی وہی کام کرتے ہیں یدی دیکھا جائے تو ہم سے ادھک دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے جو کی صبح سے لے کر رات تک کام کرتے ہیں ان کے کام کرنے کا کوئی سمائے نہیں ہوتا ہے اس لئے ان کو بھی پینچن ملنا چاہیے یہ لڑائی آگے بھی جاری رہے گی اس سماندھ میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے راشتری مہا سچیو و راشتہ بات سانتر ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال نے کہا پارسدوں کے لئے ہی نہیں گرام پردھان ہمارے جلہ پنچائے صدر سے ہمارے ہمارے بی ڈی سی میمبرز ہمارے پارسد ہمارے نگر پالکہ کے سباسد ہمارے نگر پالکہ کے چیئرمین مہا پہور ہیں یہ لوگ بھی تو وہی کام کرتے ہیں ہم بھی جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں وہ بھی جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں ہم بھی جنتہ کے بیچ میں رہ کر کے ان کی سمجھیاوں کے لئے لڑتے ہیں یہ آستانی جنپرتی بھی ٹھیک وہی کام کرتے ہیں تو واسطوں میں ہم سے ادھک دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے یہ ایک صبح سے لے کے ایک رات تک کام کرتے ہیں ان کے کام کا کوئی سمجھ نہیں ہوتا تو میرے سمجھ میں یہ بات آستک نہیں آتی تھے کہ راسپتی مہدی سارے سانسد سارے بیدھایک ان سب کو ویدھانی کروپ سے بیتن ملتا ہے بھتے ملتے ہیں پینشن ملتا ہے یہ ہمارے اسثانی جنپرتی دیل جو لکتنطر کوئی ملتے گوشڑا کر دیتا ہے ہمیں ایک ہزار ماندے دیں گے بھی دیں گے کہ ان کو عدھکار کے روپ میں ان کا ویتن دیا جانا چاہیے جب آپ ہی ان کو دیا کر کے سب آرطیق مدد کریں گے تو یہ تو دیا کی راج بھی سمجھیں گے تو میری مان نتا ہے کہ ان کو ادھکار کے تحت ہونا چاہیے سمبان کے ساتھ ہونا چاہیے کسی کرپا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں اس مدد کو اٹھایا ہے پورے دیش کے اس تھانی جن پرتیدی بہت خوش ہیں ان لگتا ہے کہ گورکپور میں ریلوے روڈویز بس اسٹیشن یا تیارتی رہا گولگھر میں پولیس نے اتھکرمن ہٹا ابھیان چلایا اور سڑک پر کھڑے واہنوں کے خلاف کاروائی کی پولیس نے 984 واہنوں کا چالان کٹا اور جرمان آ سولہ آپ کو بتا دے ایس پی ٹریفک شام گیا ساتھ ہی ریلوے روڈویز بس اسٹیشن پر کھڑی بسوں کو سنیوجی طریقے سے کتار میں کھڑی کرنے کا اور رکھنے کی جگہوں کو چند کرنے کے سمبند میں پریوہن ویبھاگ کے ادھکاریوں سے ویچار بھی مرش کیا گیا اس پی ٹریفک کی اگوائی میں یاد یاد نیاموں کا اللنگن کرنے والے واہن چالکوں کے ویرود چیکنگ ابھیان چلایا گیا اس دوران نو سو چوراسی واہنوں کے خلاف چالان کی کاروائی کی گئی تص چالیس آٹو رکشہ ہی رکشہ سیز کیا گیا مزید ہی مزید کان گیا مزید ٹی ہی 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 liability reservation ہی موسیقی 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 ملتی والی کا آئی ہے ہاں آ جائے گے بالکل ہے ایکو فرنٹی ملتی والوں پارڈر کرنے ہیں سر 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 پروس ملتی والوں پارڈر کرنے ہیں ہمارے لائف سپورٹ سسٹم پر ہوتے ہیں بینٹی لیٹر پر ہوتے ہیں آکسیجن پر اتینت گمبھی روستہ میں ہوتے ہیں ان مریضوں کو سپر اسپیسیلٹی ہاسپیٹل میں ٹرانسفر کرنے کیلئے ملی ہوئی ہے اور میں پرہوشی کام نہ کروں گے گورکپڑ نیوازیوں کی اس کی اپیوک کی آو سکتا نہ پڑے لیکن اگر پڑے گی تو اس میں قوالیٹی یک اور ان کو جو ہے سوبیدھا جنگھنگ سے اور پونڈ چکیسی سوبیدھاؤں کے ساتھ اپنے گن تب تک پہنچایا جائے گا ایڈوانس لائف سپورٹ ایمبولنس پہلی برزلے میں آئی ہے کی پہلے ایڈوانس لائف سپورٹ ہمارے دلے میں چار ایمبولنس پہلے تھی تھی جس میں دو کی کنڈیشن تھوڑا سا وہ مانک کے انروپ نہیں رہ گئی تھی اس لیے ان کو چینج کر کر کے ابھی نہیں آئی ہے یہ کہاں کہاں تک اپنی سوائے دیتے ہیں نشیت روپ سے ایڈوانس لائف میں شادی کے چوتھے دن رات میں چوس لے کر آئے سسرال والوں سے دہش کی بات کو لے کر وادی واد کے بعد مار پیٹ ہو گئی دونوں پکشوں میں جم کر لاتھی ڈنڈا چلا جس میں درجن بھر لوگ گھائل ہو گئے ڈائل 112 کی سوچنہ پر مقامی پولیس پہنچی گھائلوں کو علاج کے لیے بھٹھٹ سواست کے اندھ بھیجوایا گیا جہاں سے دو گمبھیر گھائلوں کو میٹکل کالج ریفر کر دیا گیا آپ کو بتا دیں گورکپور زیلے کے گلریہ تھانہ چھت کے ڈومری نمبر ایک کے چرکٹولا نوازی جیتین نشاد پتر میوالال نشاد کا نو دسمبر کو ویوا مہاراجنج کے پنیرہ تھانہ چھت کے مہانگر نوازی عمرجیت کی پتری سے ہوا تھا اور چوتھے دن جیتین نشاد بہروت لے کر اپنی بیٹی کی سسرال گئے انہوں نے تھانے میں تحریر دے کر بتایا کہ دہش کو لے کر ویواد ہو گیا تین لاکھ بیس ہزار دینے کے بوجود سونے کی چین مانگنے لگے جس کو لے کر تو تو میں میں ہونے لگا عیشور، عجیب، ببلو، راجکمار، مہادیو، روی سمیت دس کی سنکھیا میں آئے لوگوں نے لاتھی ٹنڈے اور رات سے حملہ کر دیا جس میں دونوں پکچوں سے درجن بھر لوگ غائل ہو گئے لڑکی کا بھائی وشرو سہانی اور دلہے کے چاچا چھوٹے لال سہانی بے ہوش ہو گئے پرمود امرجید پرمہنس رامچن منہ گرجانان سنتوش کو بھی چھوٹے آئی گمبی روپ سے وشرو سہانی چھوٹے لال سہانی کا میڈیکل کارلیج میں علاج چل رہا ہے پولیس نے تحریر کے آدھار پر مقدمہ درج کر کاروائی میں جڑ گئی ہے گرجانان سہانی کیا معاملہ ہے معاملہ یہی ہے سر ہم دومری نمبر ایک میں اپنے بھائی کے لڑکی کے سادی کے میں جو تیار لے کر کے آئے تھے کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھایا تھے آجمی لوگوں کو اور کچھ لوگ کھڑے تھے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور اسی میں دہیش پرتا کہ بات اے لوگ کرنے لگے آپس میں بھائی صاحب ہمارے اور اسی میں مار پیر جھگرا شروع ہو گیا پہلے ہم کو ہی مار گیا 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 پورا بلیڈ دیکھیں ابھی دکھائی جائے رہا ہے پورا بلیڈ ابھی ایک نوشہ پورا بڑ گیا ایک نوشہ پورا بڑ گیا ہے دہیش کی بات کو لے کر دہیش کو بات کو لے کر کلے لوگ گھائی ہو رہے ہیں گھائی آٹھ لوگ ہیں ساتھ آٹھ لوگ ہوئے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام عمر جیت نیساد ہے میں گرام سبھا رام نگر تھانا پانیرہ اور جیلا مہاراج گن جکاز تھائی نیوازی ہو کیا ماملہ ہے ماملہ یہ ہے کہ میں جنگل دومری نمبر ایک میں اپنی اپنے سورگی بھائی کے لڑکی کے ساتھ میں جنگل دومری نمبر ایک میں میوہ لال سہانی کے وہاں کیا ہوں چرکو ٹولا میں نو تاریخ کو میرے گو مہمبراد بیعہ سمپن ہو گیا میں چوتھیار لے کر کے آیا ہوں کل رات میں ان کے گھر وہاں دیوں میرے لڑکا گیا کہ میں اپنی ششتر سے ملوں وہاں گالی دے کر مارک تھپر مارک بھگا دیئے کہ سالے ابھی ہم کو چاہ نئی دیئے وہ ملنے نہیں دیں گے تم لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے ہاں ہاں ملنے نہیں دیں گے تم لوگوں کو پھر بھی دوچان لوگوں کو ہم لوگ پہچانے ہیں کہ پھلا پھلا ہے ان کا نام ہم تحریر میں میں دیا ہوں اور میں پرساسن سے میں نیویدن کروں گا کہ ایسے لوگ جب لڑکے والے بھی لڑکی والے بھرستہ چار کریں گے تو اس پر اوچیت کروائی کر کے دہے جود پیڑن کو روکا جائیں کہ ایسے بہت لڑکیاں آدمہتیا کر لیں گے اب میری لڑکی کس چیز میں ہوگی اب وہ جان رہی ہوگی کہ مہن سممان میں سممانیت آدمی ہوں ہمارجیتنی ساتھ پور بھی جلہ پہنچائی سفر اب میری لڑکی شروع رہی ہے میں پھون کیا ہوں کہ پیتا جی میں پاپا میں آت مہتیا کر لوں گی ایسا آپ کے ساتھ ہی لوگ کی ہیں ہم نے کہا بھی ایسا کچھ نہیں کرنا میں پرساسن کے سہارہ لے رہا ہوں جو بھی کروائی ہوگا اس سمان میں گرکپو نیو سمادھاتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی نار جیتین شروع ستاؤں نے کہا موسیقی